وَلَمْ يَجْعِلْ لَهُ عِوَجًا اور اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں رکھا اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں رکھا اس قرآن میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے نہ اس میں کوئی لفظی نہ مانوی نہ اس میں کوئی اختلاف نہ اس میں کوئی تناقض تعارض تضاد کچھ بھی نہیں ہے یہ ہر ٹیڑھے پن سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن کریم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی تناقض نہیں ہے لیکن بساقات کم علم لوگ جنہیں سمجھ نہیں ہوتی وہ قرآن پر اعتراض بھی کرتے ہیں خود مسلمان کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز سمجھ نہیں پاتے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن علماء اور مفسرین کی تعلیم سے استفادہ کرنے سے یہ پریشانی حل ہو جاتی ہے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے پھر بھی لوگ اس پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے ہیں قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتراض کیا جائے لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ پھر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں اگرچہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے مثال کے طور پر قرآن جس کو سمجھ نہیں آتا وہ قرآن پر اعتراض ہی کرے گا جو سمجھ لیتا ہے تو وہ حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے رب المشرقین ورب المغربین دونوں مشرقوں کا رب ہے دونوں مغربوں کا رب ہے اب مشرق ایک ہے یا دو ہیں تو ساری دنیا کہے گی مشرق تو ایک ہے رب نے قرآن میں دو کیوں کہا رب خود فرماتا ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق اور مغرب اللہ کے لئے یہاں تو اس نے ایک مشرق کا ذکر کیا ایک مغرب کا ذکر کیا اور یہاں فرماتا ہے رب المشرقین والمغربین اللہ تعالیٰ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب ہے تو مشرق ایک ہے یا دو ہیں اور پھر قرآن کریم میں رب ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے رب المشارق اور مغارب کی قسم ہے یہ تو دو مشرقوں سے بھی زیادہ دو مغربوں سے بھی زیادہ کا ذکر ہو گیا مشرق ایک ہے دو ہے تین ہے تین سے زیادہ ہیں کتنے مشرق ہیں یہ دیکھیں قرآن میں تضاد ہے قرآن میں کیا ہے تضاد ہے قرآن کا بھی کہتا ہے ایک مشرق قرآن کا بھی کہتا ہے دو مشرق قرآن کا بھی کہتا ہے دو سے بھی زیادہ تو مشرق تو ایک ہی ہے دراصل سمجھنے کی کمی ہے نا تو اس کو سمجھنے کی کوشش یوں کریں ایک مشرق سے کیا مراد ہے ایک مشرق سے مراد ہے سمت سمت کے لحاظ سے مشرق ایک ہی ہے سمتیں کتنی ہیں چار مشرق مذرب شمال جنوب تو سمت کے لحاظ سے تو مشرق ایک ہی ہے اس لئے رب نے فرمایا ایک مشرق اور ایک مغرب اب دو کس طرح ہوگی رب المشرقین ورب المغربین دو مشرق دو مغرب کیسے ہوگے تو یہ موسم کے لحاظ سے ہے سمت کے لحاظ سے نہیں سردیوں کے موسم میں سورج کہیں اور جگہ سے تلو ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں کہیں اور جگہ سے تلو ہوتا ہے اگرچہ سمت اس کی وہی ہوتی ہے مشرق کی طرف لیکن تلو ہونے کی جگہ وہ بدل دیتا ہے سردیوں گرمیوں میں الگ الگ ہوتا ہے تو یہ موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دو مشرق دو مغرب بیان فرمائے اچھا پھر دو سے زیادہ تین کیسے ہو گئے تین سے چار کیسے ہو گئے مشرق مغرب تو یہ بھی آل علم جانتے ہیں سائنسدان بھی جانتے ہیں آپ بھی غور کیجئے گا سورج روزانہ اپنی جگہ بدل کل طلوع ہوتا ہے مشرق کا مطلب ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کی جگہ مغرب کا مطلب ہوتا ہے سورج غروب ہونے کی جگہ روزانہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے لیکن جگہ بدل کل طلوع ہوتا ہے روز اس کی ایک نئی جگہ ہوتا ہے طلوع ہونے کی اس لحاظ سے ایک مشرق نہیں کئی مشرق بن جاتے ہیں تو رب نے فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ قسم ہے تمام مشرقوں کے رب کی تمام مغربوں کے رب کی سبحان اللہ قرآن میں کوئی تعرض رہا نہیں ہے قرآن نے تو ایک علم بیان کی ہے بلکہ لوگوں کو بتایا ہے کہ صرف مشرق ایک نہیں سمت کے لحاظ سے تو وہ ایک ہے طلوع اور غروب کے لحاظ سے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے لوگوں کو بتایا یہ مت سوچنا ہے کہ ایک ہی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے یہ تو بدلتا رہتا ہے اور سورج کی جگہ بدلنے سے اوقات بھی بدلتے رہتے ہیں کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں کبھی راتیں بڑی ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تو قرآن نے تو علم بیان فرمایا ہے سمجھنے والے کا قصور ہے کہ اس نے کہا مشرق تو ایک ہوتا ہے دو کہاں سے آگے تو اب پدا چلا مشرق دو بھی ہوتے دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر تو قرآن میں کوئی ٹڑا پن نہیں اسی طرح دیگر سوالات بھی ہیں سوال کرنے والے اعتراض کرنے والے کرتے ہیں لیکن جب قرآن میں غور و فکر کیا جائے مفسرین اکرام سے اس کی تشریح تفسیر پوچھ لی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے باپ بھی سمجھ آ جاتی ہے